مختلف باطل اقائد رکھنے والے لوگوں کے چینل چل رہے ہیں اور اسلام کی تصویر کو اس کی صورت کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے باطل اقائد کی ترویہ جو اشاعت ہو رہی ہے قادیانیوں کا مستقل ایک چینل برسوں سے چل رہا ہے اسی طرح روافظ کے کئی چینل چل رہے ہیں اور بھی لوگوں کے اہلِ بدت کے بھی چینل چل رہے ہیں جو اسلام کے نام پر قرآن و حدیث کے نام پر لوگوں کو غلط نظریات اور اقائد بتا رہے ہیں اور گمراہی پھیلا رہے ہیں کیا ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ ہم ایک صحیح بات صحیح فکر اور صحیح عقیدے کی ترویج اسی پلیٹ فارم سے کریں جس کی آج کے دور میں ضرورت ہے میں گزارش کروں گا محترم زید پٹیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تفصیلات سے آگاہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں دو بہت ہی مختصر سی ویڈیوز میں آئی پلس ٹی وی کی بتا کر پھر اپنے موضوع کو شروع کروں گا انشاءاللہ آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو تڑپہ دے جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو تڑپہ دے پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکہ دے پھر زوق تمانشہ دے پھر زوق تخازہ دے پھر زوق تمانشہ دے اپنے ڈی ٹی اچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں فری ٹوئر کیا آپ جانتے ہیں آئی پلس ٹی وی ایک میں آئی پلس ٹی وی کے لائف ٹیلی کاسٹ کے علاوہ چار ہزار سے زیادہ آثنٹک ویڈیوز موجود ہیں ہر دینی ضرورت پوری کرنے کے لیے پرگرامز چاہے ہوں وہ بچے یا نوجوان خواتین یا تاجر قرآن پڑھنا سیکھنا ہو یا عربی زبان مفہوم قرآن کا سمجھنا ہو یا حدیث کا ایمان اور عقیدہ درست کرنا ہو یا سمجھنا ہو ارکان اسلام زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی الحمدللہ آئے پلس ٹی وی ہے زندگی کے ہر موڑ پر آگ کا ساتھی اسی سے زیادہ اسلامک سکولرز ٹیلی قویز اسلامک نشید اور بھی بہت کچھ ایک چھوٹے سے ایک میں انڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پر موجود فری ڈاؤن لوڈ اینڈ ویڈاوڈ آئیڈز ڈاؤن لوڈ کریں اور روز استعمال کریں ایسے پروگرامز مسلسل بننے اور نشر کرنے کے لیے آئے پلس ٹی وی ویل ویشرز کیمپین کا حصہ ضرور بنیں اگر پورا نہیں تو آدھا یا پھر کچھ حصہ یا جو بھی آپ کے لیے ممکن ہو ہم سب کو ایک دن جانا ہے ہم سب کا وقت تہہے لیکن ہمیں امید ہے ان پروگرامز سے انشاءاللہ آنے والی پیڑیاں بھی فائدہ اٹھاتی رہیں گی اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا ابھی کال اور ووٹس ایپ کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن میں کنتم خیرہ امت اخرجت لنناس تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تو ہم بھی شامل ہیں اس امت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اخرجت لنناس انہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تامرونہ بالمعروف اچھی بات کا حکم کرتے ہو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو حکم دیتے ہو وَتَنْهَوْنَا نِلْمُنْكَرْ بری چیز سے روکتے ہو وَتُوْ مِنُونَا بِاللَّهِ اللہ پر ایمان رکھتے ہو تمہیں بھائیوں ہم سارے مذہبوں میں سے جو بہت سارے مذہبوں کے ماننے والے ہیں ریلیجنز کے فالوئرز ہیں ان میں سے بس ایک مذہب ہے اسلام اس کے ماننے والے ہم لوگ ہیں نہیں یہ وہ دین ہے جو ایک اکلوتا نجات کا راستہ ہے بچنے کا راستہ ہے اِنَّا دِینَا اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اور وہ دین جو سارے انسانوں کے لیے بچنے کا ایک اکلوتا راستہ ہے وہ راستے کے ہم وارسین ہیں جن پر ایک ذمہ داری ہے کہ تمہیں پہنچانا ہے لوگوں تک آج ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے بہت کچھ چل رہا ہے لیکن حقیقت تھوڑی بدل جاتی حقیقت تو یہی ہے کہ سارے لوگ چاہے ایمان لائے یا نہ لائے سب کا انتقال ہونا ہے انتقال ہونے کے بعد ان کا آخری انجام سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے قیامت کا دن دور نہیں ہے ہر انسان کو اپنے ترازو کے سامنے کھڑے رہنا ہے حقیقت تھوڑی بدل جاتی جو پراباگینڈا میڈیا میں آج چل رہا ہے اس سے کیا ریالٹی چینج ہو جاتی نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں اور کئی سارے معصوم لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں اس کے ذریعے اب ہماری کیا ذمہ داری ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حق بات کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے لانے کا حصہ بنیں بھئی اگر دین حق نہیں ہم کوئی ایک ریلیجن کے بس ماننے والے ہوتے کوئی ایک کلچر کے فالوورز ہوتے کوئی ایک قوم ملت کے رہنے کے ممبرز ہوتے تو بھی ایک ذمہ داری ہوتی کہ بھائی اپنا سٹینڈ اپنی پوزیشن لوگوں کے سامنے واضح کرو تاکہ لوگ ہمارے تعلق سے ایسا نہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی بول دیں اور ہم پہ وہ بات جیسے چپک جاتی ہے اب کل کی بات دیکھیں کیا ہوا تھا کل ٹویٹر میں کس طرح سے ایک پوری کیمپین چلی ہیش ٹیک چل رہا تھا لخنوں کے اس مرڈر کو لے کر اور اس چیز کا دوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے رہا تھا اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح کی گالیاں کس طرح کی الزامات تحمتیں چل رہی تھی تو الحمدللہ کل اللہ کے حسان سے مسلمانوں نے جو جواب دیا اور یہ ایک بہت ہی مثالی ایک بہت ہی مثالی چیز ہوئی کل کے دن میں کہ ٹویٹر میں جہاں وہ لوگوں نے شروعات کی الزام لگانے والوں نے شروعات کی لیکن الحمدللہ کل ایک ایسی اچھی چیز دیکھنے ملی کہ مسلمان جواب دینے پر آگئے تین ہیشٹیگز مسلمانوں نے ٹرینڈ کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیفنس میں اور کل شام کے سیکنڈ ہاف اف دا ڈے کل رات تک پوزیشن یہ تھی کہ ٹویٹر کے پورے انڈیا کے ہیشٹیگز میں سے فرس سیکنڈ اور تھارڈ تینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں مسلمانوں نے ٹرینڈ کیا مطلب مسلمانوں کے ٹرینڈ کیے ہوئے ہیشٹیگز فرس سیکنڈ اور تھارڈ تینوں ہمارے اور جو الزامی جو تھے وہ دس گیارہ بارہ پہ تھے وہ لوگ ہم فرس تری ہمارے ہاتھ تھے الحمدللہ مطلب لوگوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ بھئی ہمارا کام کم سے کم پیغام پہنچانا ہے باقی ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہدایت دینا اللہ کا کام ہے کم سے کم حق واضح ہو کر سامنے تو آ جائے تمہیں بھائیوں یہ سارے میڈیا کے ذریعے اسلام کی دعوت پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے کیونکہ اخرجت لنا اللہ تعالیٰ یہی فرمایا نا کہ تمہیں میں نے لوگوں کے لئے نکالا ہے کہ اس لئے نہیں کہ بس تم اپنی پرسنل لائف جیو اپنی پرسنل عبادت کرو اپنے بزنس کام کاروبار کرو فیملی لائف وغیرہ کرتے کرتے ایک دن چل بسو تو یہ ہماری زندگی یا کچھ اور بھی ہے تمہیں بھائیوں ہم سب چاہے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں جب ہم نے کلمہ پڑھا جب ہم مسلمانوں میں شامل ہیں اس امت کا حصہ ہے اس ذمہ داری ہم پر بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تم سب کے سب بہترین امت ہو ہم سب اس امت کا حصہ ہے ہم سب اس میں شامل ہیں ہم سب کو کچھ نہ کچھ رول تو پلے کرنا ہے ہم خاموش ہو کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں ہم خاموش ہو کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں ہمیں کچھ تو کرنا ہے آپ کو پتا ہے میرے بھائیوں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ ہے کرنے کے لیے ہر کسی کے لیے جیسے مثال دیتا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف شیئر لائک وغیرہ کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بس اس بات کو فورڈ کرتے ہیں صحیح بات کو غلط چیز کو نہیں تو آئیے ہم میڈیا کے تعلق سے تین باتیں دیکھ کر ہمارے اس پروجیکٹ کے تعلق سے ایک کیس ٹڈی ہے ہمارے لیے کہ بھئی یہ کیس کہاں سے شروع ہوا کیا چیلنجز تھے کیا مشکلیں تھیں کیا پوٹینچل تھا کہاں پہنچے آگے کا کیا پلان آف ایکشن دکھ رہا ہے میں آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن پہلے تین باتیں میڈیا کی اہمیت کی تعلق سے میرے بھائیوں ایک بہت ہی امیزنگ چیز بتانے والا ہوں میں آپ کو سینسز جو ہوتا ہے جن سنکھیا دنیا بھر کی جو پوپیلیشن کو کاؤنٹ کیا گیا تو کچھ امیزنگ ٹرینڈ دکھتے ہیں بہت ہی تاجب والی کچھ ٹرینڈز دکھ رہے ہیں کیا ٹرینڈ سے سنیئے اٹھرہ سو پچیس کی بات ہے ابھی چل رہا ہے دوہزار انیس آج سے دو سو سال بھی نہیں دو سو سال سے کم وقت گزرہ ہے اٹھرہ سو پچیس سن میں پہلی بار دنیا کی آبادی سو کروڑ ٹچ ہوئی اٹھرہ سو پچیس میں سو کروڑ اٹھرہ سو پچیس سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ نائنٹین سمتنگ تک سمجھ لیجئے آپ نائنٹین ٹوئنٹی فائی کے بعد کی بات ہے سو کروڑ سے دو سو کروڑ ہو گئے سو سال کا وقت گزرا اٹھرہ سو پچیس سے انیس سو پچیس کے قریب سو سال سے دو سو سال ہو گئے لیکن انیس سو پچیس کے بعد سے اب تک دو سو سے تین سو چار سو پانچ سو چھ سو سات سو ابھی ساڑھ سات سو کروڑ مطلب یہ پچھلے سو سال سے کم وقت گزرایا ہم دو سو کروڑ سے انسانوں کے آبادی ساڑھ سات سو کروڑ پہنچ گئی اب ایک جان تک نہیں آتی دنیا میں لیکن اللہ کی مرضی سے کوئی ایک جان دنیا میں نہیں پیدا ہو سکتی کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو یقیناً اللہ کی مرضی ہے کہ اتنے سارے انسان اس دنیا میں آئے ہیں اور پریڈکشن یہ ہے کہ ساڑھے سات سو سے آٹھ سو کروڑ ہوں گے نو سو کروڑ ہوں گے before the turn of the century مطلب یہ سنچری ختم ہونے سے پہلے نو سو کروڑ پار ہونے والے ہیں یہ جو گروت پیٹنز ہے اس حساب سے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اسی پیریڈ میں میڈیا بھی اروج پہ آیا یہی سیم پیریڈ میں میڈیا بھی اروج پہ آیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے اتنے سارے انسانوں کو بنایا تو اتنے سارے انسانوں تک پیغام کیسے پہنچے اس کے ذریعے بھی اللہ تعالی نے مہیا کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے معاملے میں ہم مسلمان تو تھوڑے پیچھے رہ گئے اکثر لیکن ہم یہ کیوں سوچتے ہیں یہ میڈیا ان کی میڈیا ہے اور ہم لوگ تھوڑا استعمال کر رہے ہیں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ ٹکنالوجی جو فضا میں رکھی ہے اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا اللہ تعالی نے ہمیں بھی بنایا اور جو ہم کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی مرضی سے ہی تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ انٹرنیٹ آ رہا ہے یہ سیٹلائٹ ٹیلیویجن آیا یہ ریڈیو ٹکنالوجی آئی یہ سب کے سب فضا میں پہلے سے اللہ نے رکھا تھا انسان تو صرف ڈسکور کر رہے ہیں اللہ تعالی نے بنایا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں سوچ سکتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمائے لئے بنایا تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچائیں ہمارا اس پر زیادہ حق ہے ان سے زیادہ حق ہمارا ہے اور میں آپ کو ایک اور ٹرینڈ بتانا چاہتا ہوں آپ اس کا پیرلل دیکھئے نائنٹین سکسٹیز میں کلر ٹیلیویجن آیا تھا نائنٹین سیونٹیز میں کلر ٹیلیویجن امریکہ میں عام ہونے لگا ویسٹرن کنٹریز میں عام ہونے لگا نائنٹین سیونٹیز میں اور میں نے دیکھا کہ زیادہ اس کو مونوپولائز آپسینٹی انڈسٹری نے کیا ٹیلیویجن کو زیادہ جو استعمال کیا وہ بے ہیائی فیلانے والی انڈسٹری نے اس کو زیادہ یوز کیا آپ کو میں ٹرینڈ بتانا چاہتا ہوں کیا آپ کو پتا ہے کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ یوکے کے پارلیمنٹ میں بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا کئی یوکے کے ایمپیز نے پارلیمنٹ میں ہنگامہ کیا تھا کیوں یوکے کے اندر 47.5% بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے تھے مطلب 100 بچے پیدا ہو رہے ہیں تو 47.5% یعنی تک قریب قریب آدھے بچے تک قریب outside marriage پیدا ہو رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 2020 تک 50% سے زیادہ بچے شادی کے باہر پیدا ہوں گے اور جو بچے شادی کے باہر پیدا ہوتے یعنی باپ نے اپنا نام نہیں دیا باپ نے شادی نہیں کی یعنی باپ کے property میں کیا ان کا حق ہے باپ کی وراثت میں حق ہے کیا نہیں ہے جو باپ نے شادی نہیں کی اس کی وراثت میں کیا ہوگا معاملہ ایسے بچوں کا کیا financial ذمہ داری باپ پر ہے جس نے شادی نہیں کی اس پر کیا ذمہ داری یہاں تک کا کہ امریکہ کے اندر ایک تہائی بچے سنگل مدرز بڑا کر رہی ہیں مطلب ایک تہائی بچے تقریباً پونے دو کروڑ بچے ان کی ماں ہی ہیں جو ان کو بڑا کر رہی ہیں بچوں کو مطلب مدر فادر دونوں کا رول پلے کر رہی ہیں اور دیکھا گیا کہ ایسی ماں میں جب سٹڈی کیا گیا تو منٹل سٹریس اتنا لیول تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ سیکھولوجکلی ڈسٹورپ ہو جاتی ہیں اور یہ ہے مورڈن کلچر کہ جہاں پہ تیلیویشن گروہ ہو رہا ہے تو یہ جو آج 47.5% ہے نا 1975% میں 11% تھا 1975 میں 1975 میں 11% بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے تھے 1988 میں 25 تکا بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے تھے اور ابھی 50 تکا پہنچ رہے ہیں مطلب جہاں TV بڑھ رہا ہے وہاں بے ہے کہ کلچر بھی کس طرح سے بڑھ رہا ہے اور وہی کلچر ابھی انڈیا میں آیا ہے ابھی انڈیا میں آ رہا ہے اب یہاں بھی گروہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا اثر پڑتا ہے میڈیا کے ذریعے کہ پورے پورے کلچرز چینج ہو جاتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ بادشاہ کا مذہب عوام کا مذہب ہوا کرتا تھا آج ایسا تو نہیں ہے لیکن آج عوام کا ذہن کنٹرول کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے ریپورٹس ہیں موجود کہ اگر ایک جھوٹ کو بار بار بتایا جائے تو کتنے ٹائمز کچھ ریپورٹس کے حساب سے پچیس بار بتا دو تو لوگ اس کو سچ ماننے لگتے ہیں مطلب پچیس بار ایک جھوٹی بات بتا دو پچیس بار بتانے کے بعد لوگوں کے مائن میں یہی پرسپشن پیدا ہوگا کہ ہاں نہیں یہ تو سچی بات ہے اور اس طرح سے ذہن کنٹرول کی جاتے ہیں میڈیا کے ذریعے اب یہ دور میں آپ اور میں بھی جی رہے ہیں اور میڈیا کے الگ الگ شکلیں ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے ہم سب کیا کر سکتے ہیں ذرا گوھر کریے کئی لوگیں سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا ہم سے کیا تعلق بھائی ہم تو بس پرانے سٹائل میں دعوت دیں گے پرانے سٹائل کی بھی دعوت ہم دیتے ہیں ون ٹو ون پرانے سٹائل نہیں ہمیشہ ہر زمانے کے لیے ہم ویسے بھی دعوت دیتے ہیں لیکن ذرا گوھر کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑ کے اوپر چڑے تھے یہ بھی تو ایک سنت ہے نا ان کی کہ صفحہ پہاڑ پر چڑھ کر وہاں سے پکار لگائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس سنت پہ ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے تو کیا ہم سب اپنی گلی یا علاقے کی کوئی پہاڑی دیکھ کر اس کے اوپر چڑھ کر وہاں سے پکارے لوگوں کو لیکن آج اگر پکاریں گے تو بھی وہاں کوئی جمع نہیں ہوگا جیسے اس زمانے میں لوگ جمع ہوگئے پتا چلا یہ صفحہ پہاڑ وہ زمانے کی میڈیا تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی میڈیا کا بھی استعمال کیا آپ دیکھئے اس زمانے کی ایک میڈیا شاعر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعروں کے جواب میں شاعروں کو کھڑا کیا جو مسلم شاعر تھے مومن شاعر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِحجُہُمْ اَوْ حَاجِهِمْ وَجِبْرِلُ مَاكْ ان کی شاعری کا جواب دو تم لوگ زبردست جبریل تمہارے ساتھ ہے حدیث صحیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم جواب دیتے ہو ندھن نبلی جیسے تیروں کی طرح چھپتے ہیں تمہارے جملے ان کو تیروں کی طرح چھپتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا توٹلی نظر انداز کیا کہ نہیں ہمارا فیلڈ نہیں ہے یا ان کا جواب دیا ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ وسلم کا جب مقابلہ ہوا فیرون کے ساتھ فیرون کے جادوگروں کے ساتھ تو کیا سیکرٹ روم میں ہوا بند کر کے کہاں ہوا مقابلہ قَالَ مَوْئِدُكُمْ يَوْمُزْزِينَ کہ ہمارا جو موعد ہے جو ہمارا اپائنمنٹ ہے وہ تیوہار کے دن ہوگا اور وَيُنْ يُفْشَرَ النَّاسُ دُحَا اور لوگوں کو دُحَا کے وقت پہ جمع کیا جائے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں جو سورہ تہام ہے سورہ 20 آیت نمبر 69 اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دن کیوں چُنا کیونکہ اس دن لوگ جمع ہوتے تھے سب سے زیادہ پبلک ملتی ان کو اس دن ملتی اور جو دُحا کا وقت چُنا وہ وقت کیوں چُنا امام ابن کثیر کہتے ہیں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام موجزے کرنے والے تھے اب وہ موجزہ دیکھنا بھی تو چاہیے اور دُحا کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب روشنی سب سے اچھی ہوتی ہے اور وہ موجزہ جو وہ کرنے والے اللہ کی مرضی سے وہ دیکھنا بھی چاہیے لوگوں کو تو انہوں نے دُحا کا وقت چُنا آپ کو پتا ہے ہم لوگ بھی ریکارڈنگ کے اندر لائٹنگ یوز کرتے ہیں لائٹس ہوتی ہے لوگ بولے بھائی لائٹس کیا ہے یہ سب یہ کیا ہے یہ کیا لائٹس کی ضرورت ہے تو دیکھنا بھی تو چاہیے تو ہم کیا دیکھتے ہیں میرے بھائیوں آپ خود دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا بلگو انی ولو آیا پہنچا دو مجھ سے چاہے وہ ایک آیت کیوں نہ ہو تو یہ نہیں کہا بول کے ہی پہنچانا بولنے کے تعلق سے آیت ہے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلَ مِمَنْ دَعَيْلَ اللَّهُ لیکن پہنچانا مقصد ہے پہنچانے کے سارے ذریعے جو جائز ہیں وہ سب ہمارے ہیں جو چیز حرام نہ ہو جائے دنیا وی معاملات میں محفوظ کر سکتے ہیں سب کے سب اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لئے علماء کا علم محفوظ کرنے کے لئے کیونکہ آج جو علماء ہے الحمدللہ ہمارے اسلامی ٹی وی پر اسی علماء اب تک آ چکے ہیں لیکن یہ علماء ہمیشہ تو ہی زندہ رہنے والے ہیں تو ان کا علم محفوظ ہو رہا ہے اور آپ دیکھئے ایک حدیث ہے مصند احمد میں صحیح سند سے اِنَّ مِنْ اَشْرَاتِ سَعَاء قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اَنْ يُزَاهَرَ الْقَلَم کہ قلم ظاہر ہوگی قلم قلم عام ہو جائے گی اور آپ کو پتا ہے یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے نا ڈیٹا از رٹن ٹو ڈسک ڈیٹا رائٹس ٹو ڈسک یہ جو آڈیو ریکارڈ ہوتی ہے ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے یہ ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا جو ڈسک پہ چھپتا ہے اسے رائٹ پروسس کہتے ہیں تو قلم کی شکلوں میں سے یہ بھی قلمیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈیٹا لکھا جا رہا ہے آپ خود دیکھیں کہ قلم کی الگ الگ شکلیں ہیں ٹائپ کر کے بھی وہ ڈیٹا لکھا جا رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور ہمارا سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے تعلق ان کا جوڑنے کے لیے ہم یہ سارے میڈیمز کو یوز کریں سارے کے سارے میڈیمز کو یوز کریں تمہیں بھائیوں یہ ایک چھوٹے سے تعرف کے بعد میں آپ کو ہماری سٹرگل بتانا چاہتا ہوں آئی پلس ٹی وی کا جو خواب ہے یہ صرف ایک خواب تھا شروع میں ہم الحمدللہ پندرہ سالوں سے بومبے میں تین اسلامی دعوی سنٹر ابھی ہمارے چل رہے ہیں اسلامی انفرمیشن سنٹر اب پتا تھا ہمیں کہ ہم جو لوگوں سے بات کر رہے ہیں یہ ایک شہر کے محدود سے علاقے کے لوگ ہمارے کلاسز میں آ رہے ہیں کورسز میں آ رہے ہیں پروگرام میں آ رہے ہیں دنیا بہت بڑی ہے ساڑھے ساتھ سو کروڑ لوگ بستے ہیں صرف ہماری کنٹری میں ایک سو پیتیس کروڑ کی آبادی ہے وہ ایک سو پیتیس کروڑ کی آبادی میں سے تھوڑے سے لوگ ہمارے سامنے ہیں اب کیسے ہم اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچائے تو ہم نے ایک vacuum area identify کی کیا identify کیا ہم نے یہ موضوع کو جب study کیا تھا ہم نے دیکھا کہ ہندووں کے دھارمک چینل کتنے ہیں یہ آپ کے سامنے لسٹ ہے ہم دکھائی دے رہا ہوگا سانسکار آستہ ست سنگ ویدک دیویا عریحان سادنا چھتیس چینل 24 آرز چل رہے ہیں سب کے نام ہے اس کے بازوں میں جو نمبر دیکھ رہے ہیں ان کا MIB کے جو لسٹ آتی اس کے نام سیکونس نمبر ہے اور ان کی ویب سائٹ بھی دی ہوئی چھتیس اور یہ فل ٹائم ہے اس کے علاوہ باقی مینسٹریم چینلوں میں بھی کچھ گھنٹے ست سنگ پرابچن باقی چینلوں میں بھی چلتے ہیں لیکن ہمیں زیادہ ایک ہمت ملی دیکھ کر کے کہ عیسائی کرسٹین انڈیا میں ہے 2% ان کے بھی 26 چینل چل رہے ہیں ہم سے کام ہیں وہ لوگ کرسٹین Minority کی Minority ہیں وہ ان کے 26 چینل لائسنس کے ساتھ چل رہے ہیں God TV Goodness TV Divine TV Shalom TV Angel TV سب کے سب موجود ہے انٹرنیشنل بڑے بڑے چینل انڈیا میں لائسنس کے ساتھ 26 Government of India کی لائسنس کے ساتھ تو ہم نے سوچا جب ان کو لائسنس مل سکتا ہے تو کیوں نہ ہم کوشش کریں ہم نے ایک area identify کی کہ کوئی ایسا اسلامی چینل اس وقت پر نہیں تھا جس کے پاس لائسنس ہو گورنمنٹ کا آپ اگر یہ topic دیکھیں تو ابھی چھے چینل دیکھتے ہیں اس میں سے پہلے زی سلام اور ای ٹی وی اردو کلچرل ہے زیادہ جو اسلامی معاملہ ہے وہ بھی mix ہے شرک بیدا ساری چیزیں اور الگ الگ مسلک سوچ کے لوگ الگ الگ background سب کو موقع مل جاتا ہے کچھ ہمارے سپیکرز کو بھی موقع مل جاتا ہے لیکن ان کے رحم و کرم پر ہے جیسے بعض نے اپنے تجربے سے بتایا ایک ہے ون ٹی وی شیاؤں کا انہیں لائسنس ہم سے پہلے ملا تھا تو ہم جب کوشش کرنے لگے اللہ کی ہی مدد تھی کہ مارچ دوہزار پندرہ میں ہم ایک گورنمنٹ آف انڈیا سے اوفیشن لائسنس مل گیا آئی پلس ٹی وی الحمدللہ ایم آئی بی منسٹری آف انفرمیشن اور بروڈکاسٹنگ کی ویب سائٹ پر جائیں آپ اس میں چینلوں کی لسٹ دی گئی ہے جنہیں لائسنس گورنمنٹ نے دیا ہے اس لسٹ میں الحمدللہ آئی پلس ٹی وی بھی موجود ہے اور یہ اللہ کے حسان ہے دوہزار پندرہ سے اب تک ہمارا چینل نون سٹاپ چلا ہے اللہ کا فضل و حسان ہے ایک تیلیگو چینل کے پاس بھی لائسنس ہے اور ایک حال میں تہذیب ٹی وی بھی آیا ہے جس میں حرم سے بھی لائف ٹیلیکاسٹ اور اجمیر درگاہ سے بھی لائف ٹیلیکاسٹ آتا ہے تو اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ آئی پلس ٹی وی وہ چینل ہے جس میں ہم نے شروع سے ہی قائدہ رکھا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف توہید اور پرانہ اس جنت کا پیغام پہنچے ایک مکسچر پیغام نہیں پہنچے کہ بھئی اس مثال کے طور پر جو پانیاں پلائے جا رہا یہ پیور پانی پلائے جا رہا ہے کیوں کہ پانی تو نالے میں بھی ہے گٹر میں بھی ہے لیکن نہیں پیتے ہیں تو پیور پیتے ہیں کیوں مکسچر نہیں ہونا چاہیے اسی وجہ سے آئی پلس ٹی وی نے شروع سے ہی قائدہ رکھا تھا کہ ہم اس چینل پر صرف انہی سپیکرز کو پریزن کریں گے جو اوثنٹک قرآن سنت صحیح حدیث کی روشنی میں یہاں تک کہ یہ ایک اکیلا چینل ایسا ہے جس میں ہر حدیث جو قرآن و سنت والے علماء بھی ہے وہ بھی انسان ہے نا تو ہر حدیث چیک بھی کی جاتی ہے کہ کوئی ضعیف اور موضوع حدیث نہ آئے ہمارا اسلامیک چیک ہوتا ہے لیگل چیک بھی ہوتا ہے ٹیلیکاسٹ ہونے سے پہلے اسلامیک چیک بھی ہوتا ہے ہاں ایک فرق ہے جو الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے شیخ رضا اللہ کو ہم نے ایک پروگرام رمضان میں کیا تھا جس کا بہت اچھا رسپانس آیا تھا رمضان میں ڈیلی ایک پروگرام آیا تھا جس کا نام تھا ہمارا مدہ اور اس کا سیزن ٹو ابھی ریکارڈ ہونے والا ہے جس میں ہم نے چار مسلک کے چار عالموں کو بلایا ایک اہلہ حدیث عالم ایک دیوبندی عالم ایک بریلوی عالم ایک جماعت اسلامی عالم چار عالموں کو بلا کر ایسا موضوع دیا جو کومن موضوع ہے اور شیخ رضا اللہ الحمدللہ اہلہ حدیثوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اس پروگرام میں اور جس میں ہمارا یہ مقصد ہے کہ میوچل ڈائلوگ سے جو صحیح بات لوگوں کے سامنے آئے اور اچھے ماحول میں پیار کے ماحول میں انڈسٹینڈنگ کے ماحول میں اسی وجہ سے یہ پروگرام اسی طرح سے چل رہا ہے کہ کم سے کم کومن ٹاپکس پہ لوگ بات کر رہے ہیں اور کم سے کم آپس کی رنجشیں اور دوریاں ختم ہو اور قرآن و سنت کی طرف سب لوگ آگے بڑھے انشاءاللہ تو الحمدللہ وہ پروگرام آلگ ہے باقی ادھوائیز ہم نے آثنٹسٹی مینٹین کیا الحمدللہ اس چینل میں اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ کئی چینلز ہیں جو چل رہے تھے پیس ٹی وی نے کافی کوشش کی تھی اسے لائسنس نہیں ملا تھا مدنی ٹی وی جو بریلوی تھوٹ کا ہے اس نے کوشش کی اسے انڈیا میں لائسنس نہیں ملا اور اور بھی چینلز ہیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں صرف اللہ کی مدد ہے کہ آئی پلس ٹی وی کو لائسنس بھی ملا اور سارے چار سال نون سٹاپ ٹیلیکاسٹ ایک ہی فریکونسی پہ ہوا ہے یعنی کہ اگر آپ ہمارا یہ فریکونسی دیکھیں یہ جو میپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پورا میپ دیکھ رہا ہے نا پورے انڈیا کے چپے چپے میں آئی پلس ٹی وی کا سگنل گیا ہوا ہے اور فری ٹو ایر ہے یعنی کوئی چارج نہیں دینا ہے اور سارے چار سال پہلے جس نے ہماری فریکونسی ٹیوننگ کی آج تک ہماری وہی فریکونسی چل رہی ہے مطلب مشکلیں آئی پریشانیاں آئی اروج و زوال سب کچھ آئے لیکن ہم ایک ہی فریکونسی پہ جمع رہے ہیں سارے چار سال میں انڈیا میں ایک سو پہنٹیس کروڑ کے آبادی ہماری ٹارگٹ آڈینس ہیں کیونکہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں دوسرے مذہب والے ہم نے ان کے لئے بھی پروگرامز رکھے ہیں خاص اور مسلمانوں میں گورنمنٹ فگر کے حساب سے بیس کروڑ مسلمان ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ کم سے کم پچیس سے تیس کروڑ مسلمان ہیں تو مسلمانوں میں بھی الگ الگ بھائی یاد رکھو بے دین جو بھی جو لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے سارے جو مذہب ہی چینل چلتے ہیں کیوں چلتے ہیں کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ ہے نا انسان بھلی کوئی انٹرٹینمنٹ کے چکر میں پڑا ہوا ہے لیکن اس کے بھی دل کبھی ہلتا ہے کبھی صبح کا وقت ہے رمضان کا مہینہ ہے جمعہ کا دن ہو یا کسی بھی وجہ سے اس کا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ دینی دیکھے تو کیا ہے اس کے پاس آج الحمدللہ ایٹوز ٹی وی موجود ہے الحمدللہ انڈیا میں سیٹلائٹ چینل کے ذریعے دعوت دینے میں تین میجر مشکلیں تھیں پہلی مشکل تھی لائسنس وہ تو مل گئی ہمیں الحمدللہ دوسری مشکل تھا وہ دوسری مشکل جو تھی وہ ہے ٹیلیکاسٹ سیٹلائٹ کا جو کسٹ ہوتا ہے ٹیلیکاسٹ کا وہ کافی بڑا کسٹ ہوتا ہے اور سارے چار سال سے مشکلوں کے باوجود الحمدللہ یہ کنٹینیو ہوا تو دوسری مشکل بھی اللہ کے حسان سے ابھی تک تو فلفلد ہے تیسری مشکل کیا تھی انڈیا میں جو کیبل والے ہیں کیبل آپریٹرز ہوتے ہیں اور ڈی ٹی ایچ ڈائریکٹ ٹو ہوم ہوتے ہیں ان کا ایک طرح کا کارٹل ہوتا ہے ہم جب شروع کی ہم نے چینل اور ہم گئے ہیتوے کے پاس ہم نے کہا دیکھو ہم نے اسلامیک چینل سٹارٹ کیا آپ کے مسلم کسٹومرز کے لیے دیکھیں اب یہ افیشل ریجسٹر چینل آ گیا تو انہوں نے کہا کہ تین کروڑ کم سے کم چاہیے ہمیں تو ہم چلائیں گے کیریچ فیز مطلب جتنا ٹیلیکاسٹ کا کوس نہیں ہے اس سے زیادہ کیبل آپریٹرز مانگتے ہیں جب کلرز ٹی وی سٹارٹ ہوا تھا اس نے ڈیڑھ سو کروڑ صرف کیبل آپریٹروں کو باتا تھا تاکہ وہ لوگ کلرز کو کیری بھی کریں اور آگے کی پوزیشننگ بھی دیں تو اب یہ جب چیلنج سامنے آیا ہم تو کسی طرح سے مشکلوں کے ساتھ چینل تو لے کے آیا تھے اب یہ کیبل آپریٹرز کہتے تھے تمہارے پاس لائسنس ہے ہونے دو تمہارا ٹیلیکاسٹ ہو رہا ہے ہونے دو ہم تمہارا چینل کیری نہیں کریں گے جب تک ہمیں کیا دوں گے تو جب یہ مشکل سامنے آئی ہم نے اس مشکل کو کیسے حل کیا اللہ کی مدد سے جس حد تک ہو سکا وہ یہ ہم نے یہ تجربے سے دیکھا کہ کیبل آپریٹر کے سامنے جب ہم لوگ جاتے تھے تو اس کو پیسے دیکھتے تھے تو ہم خود نہیں جانا ہم نے جانا بند کر دیا بہت زمانے سے بند کر دیا ہم ایریا ایریا کے وولنٹیرز کو ایکٹیویٹ کرتے تھے کہ بھئی کیبل والے کو ہر ہفتے فون کرو جب تک چلا نہ دے تب تک اس کے پیچھے پڑے رو اور جب ایس کسٹمر فو فون کریں تو کسٹمر کو اتنا ناراض نہیں کر سکتے تو ہم الحمدللہ اسی طرح سے ہیتوے کے اکثر نیٹورک میں آگئے دین کیبل میں آگئے سٹی کیبل میں آگئے ڈیجی کیبل میں آگئے ان کیبل میں آگئے ایشیا نیٹ سیون سٹار یہ سب کیبل آپریٹرز میں آئی پلس ٹی وی جی ٹی پی ایل الحمدللہ آویلی بل ہے آئی پلس ٹی وی کروم ڈیٹا آئند آنیلٹکس نام کی کمپنی ہے جو ہر ہفتے کی ریپورٹ دیتی ہے کہ کونسا چینل کتنے گھروں میں ہے کونسا چینل کتنے گھروں میں ہے اس کی ریپورٹ آتی ہے اس کی ریپورٹ میں الحمدللہ آئی پلس ٹی وی یہ دیکھو یہ لال لائن دکھ رہی ہے نا یہ ہم لوگ ہیں انہوں نے دیا ہے کہ انڈیا کے 20 کروڑ جو سیٹلیٹ ٹی وی ہومز ہے 20 کروڑ گھروں میں سیٹلیٹ ٹی وی ہے تقریبا اس میں سے آئی پلس ٹی وی دو کروڑ تیس لاکھ گھروں میں دو کروڑ تیس لاکھ گھروں کا پینیٹریشن ہمیں الحمدللہ ملا ہے تو بہت تھوڑا لیکن پھر بھی بہت ہے ہے تو بہت تھوڑا کہ بھئی 20 میں سے ہم دو کروڑ تیس لاکھ تک پہنچ پائے ساڑھے چار سال کی مدد میں لیکن پھر بھی بہت ہے اچھا یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ 12 چینلز یہ 12 چینلز ہیں یہاں پہ actually 12 میں سے 7 دکھی نہیں رہے کیونکہ وہ یہاں پہ 0% پہ ہیں 0 سے 2% پہ ہے 7 چینل کوئی بھی چینل انڈیا میں تھوڑا بھی دیکھتا ہے تو اس report میں آئے گا یہ 7 چینل کون سے ہے اس میں اس میں حادی ٹی وی ہے شیعہوں کا اس میں پیغام ٹی وی بھی پاکستان کا جو ہے وہ بھی کہیں کہیں دکھائی دیتا ہے انڈیا میں تو report میں آیا ہے لیکن وہ 0 سے 2% کی رینج میں ہے پیس ٹی وی بھی کہیں کہیں ہے تو وہ آیا ہے اس میں اور ایسے سارے چینلز 7 چینلز ہیں آئی پلس ٹی وی یہاں تقریباً یہ لیول پر ہے ہمارے اوپر یہ منصف ٹی وی ہے جو اخباری نیوز چینل ہے اور یہ یہاں پہ گرین میں جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے شیعہوں کا وین ٹی کیونکہ ان کے پاس carriage fees وغیرہ دینے کے پیسے اچھے تھے انہوں نے دیا ہم سے اچھا penetration ان کے پاس ہے اور Z سلام بھی اوپر ہے ہمارے اور یہ ڈی ڈی اردو ٹاپ پر ہے تو یہ ہے اس کا stand اب ہمیں کیا ضرورت تھی کیونکہ بڑے بڑے جو ایٹل پہ آنا چاہتے تھے ایٹل کا چالیس لاکھ کے قریب کا ڈیمانڈ تھا اور ہم مشکل سے اپنا ٹیلی کاس منٹین کر پا رہے تھے ہمیں انہیں carriage fees دینے کے ہمیں پاس بجٹ نہیں تھے ہمیں ایک ایک بڑا operator چاہیا تھا کم سے کم ایک بڑا تاکہ ہم penetrate کر سکے اور وہ موقع ہمیں پانچ سپٹیمبر کو ملا آج جو ہم آگسٹ کو مکیش ہمبانی نے آکے اعلان کیا تھا کہ جیو کی تین انویسریز پوری ہوئی جیو کی جیو فون کی اور جیو فون کی تین انویسری پوری ہو رہی ہے پانچ سپٹیمبر کو پانچ سپٹیمبر کو وہ ٹی وی انڈسٹری میں انٹر ہو رہا ہے اب یہ ہمارے لئے کیوں خوشی کی بات تھی ہمارے لئے اس لئے خوشی کی بات تھی کیونکہ جیو ٹی وی کا جو ایپ ہے جیو ٹی وی ایپ اس کے سو ملین ڈاؤنلوڈ ہے یعنی دس کروڑ ڈاؤنلوڈ ہے جیو ٹی وی کے ایپ میں تین سال سے آئی پلس ٹی وی ہے اس میں اسلامی چینل کے طور پر ہم لوگ موجود ہیں الحمدللہ تین سال سے اب کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم لوگ جیو ٹی وی پہ ہے تو ہمیں دکھائی دیا کہ ہمیں بڑا پلیٹ فارم جو چاہیا تھا وہ مل گیا ایک مہینے کے اندر جیو ٹی وی کو ڈیڑھ کروڑ سبسکرائبر مل گئے جیو فائیبر کو جیو فائیبر جو لانچ ہوا ہے اسے ڈیڑھ کروڑ سبسکرائبر صرف ایک مہینے میں ملے کیونکہ فری میں ٹی وی دے رہا ہے نا وہ اس نے یہ رکھا ہے کہ سال بھر کا پے کرو تو فری میں ٹی وی ٹی وی فری سیٹ ٹاپ باکس فری لاند لائن فون فری ویڈیو کانفرنس فری وہ آپ کو پتہ ہے جیو فون کیسے آیا تھا اسی طرح سے جیو ٹی وی میں بھی انٹر ہوا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اسی سال کے انڈنگ تک ساڑھے تین کروڑ سبسکرائبر کا ٹارگیٹ ہے تو جتنے گھر میں جیو جائے گا اتنے گھروں میں آئے پلس بھی جائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم صرف دوسروں پہ کیوں depend رہے ہیں ہم نے اپنا خود کا app بھی شروع کیا اور آپ میں سے جن جن بھائیوں کے پاس smartphone ہو تو اپنے smartphone میں 5 MB کی جگہ ہمیں دیں اور ہمارا چھوٹا سا app ہے آئی پلس ٹی وی کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ app میں آپ live ٹی وی دیکھ سکتے ہیں جو satellite کا telecast چل رہا ہے جیو ٹی وی کے app میں بھی دیکھ سکتے ہیں آئی پلس ٹی وی آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے چوبیس گھنٹے جو بھی telecast ہے وہ یہاں یہ live بھی چل رہا ہے ٹی وی پر اس وقت اور نیچے شیڈیول دیکھ رہے ہیں چوبیس گھنٹے کا اور اسی طرح اگر آپ program section میں جائیں تو چار ہزار ویڈیوز ہیں اس میں app کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا بھی کوئی charge نہیں ہے کوئی add بھی نہیں ہے total free of cost چار ہزار ویڈیوز ہیں یعنی گھر میں اگر بچے ہیں ان کو دے دو تو بچوں کے programs ہیں colors of islam learn with fun آؤ خیلے اسلام سیکھیں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح قرآن کسی کو پڑھنے نہیں آتا ہے تو آؤ قرآن پڑھنا سیکھیں animation کے ساتھ سکھایا گیا ہے Arabic زبان سیکھنی ہے تو آؤ قرآن سمجھیں Arabic زبان کا teaching کا program ہے سیرت پہ program ہے قرآن کے اختلف قسم کے programs ہیں شیخ رضا اللہ کا ایک سوال اور جواب کا program ہے پوچھو تو صحیح اور ایک اور program جو میرا ایک favorite ہے خاتمہ اختلاف شیخ کا program ہے جس میں انہوں نے ایکچولی اختلافی مسائل کو لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی دلائل دے کر تاکہ مسلمانوں میں یہ اختلاف کیسے حل ہو قرآن و حدیث پہ جا کر ہی حل ہوگا الحمدللہ وہ program بھی ان کا ہے اسے کئی سارے programs ہیں تو الحمدللہ ہم نے اپنا خود کا app start کیا ابھی ما شاء اللہ android اور iphone کے اندر صرف android میں ہمارا تقریباً ایک لاکھ پہنتیس ہزار downloads cross ہو چکے ہیں الحمدللہ یعنی یہ بھی ایک platform ہمارا خود کا بھی تیار ہوا ہے اللہ کے حسان سے ایک ہمارا جو quiz competition چلتا ہے تو اس کے الحمدلللہ registrations ملا کر یہ ساٹھ ہزار لوگوں کے numbers نام phone number city اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کون سے کون سے شہروں میں سے لوگ دلچسپیر لے رہے ہیں الحمدللہ یہ بھی موجود ہے اسلام box ایک چل رہا ہے یوروپ اور امریکہ میں اس میں پچاس اسلام چینل ہے اس میں سے ایک ای پلس ٹی وی بھی یہ جو اسلام box ہے اس کے ٹوٹل اسے اور safe اوٹی ٹی دو دو پلیٹفورم ملا کر پندرہ لاکھ ہمیں گھروں کی ریچ ملی ہے یوروپ اور امریکہ میں بھی جی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ یوٹیوب کے تعلق سے میں آپ کو بات بتاؤں ہم نے ایک پالیسی بنایا تھا ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم لوگ دعوت کے لئے کر رہے ہیں ایسے بھی ٹیوی چینل ہے جو اپنے پروڈکشن کو کبھی یوٹیوب پہ نہیں دالتے لیکن ہم نے پالیسی یہ بنائے کہ جو جو ریکارڈنگ ہوتی ہے ایڈٹ ہو کر ہم اسے ویسے یوٹیوب پہ ریلیس کرتے آتے سب اور یوٹیوب پہ ریلیس کرنے کے دو طریقے ہیں یوٹیوب میں ایک لائسنس ہوتا ہے creative commons جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو کوئی بھی کوپی کرے اپنے چینل پہ دالے ہمارا کوئی کوپی رائٹ کا کلیم نہیں اور ایک ہے رائٹس ریزر کر کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئی پلس ٹیوی کی جتنی بھی ویڈیو ہے جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو بہت ساری یوٹیوب کے چینل جو ہماری ویڈیو کوپی کر کر اپنے چینل پہ دالتے اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں کیونکہ ہمارا مقصد دعوت ہے جتنا پہنچے گا اتنا اچھر ملے گا انشاءاللہ تو ہم نے یہ policy رکھے کیونکہ لیکن ہمیں وہ فکر نہیں الحمدللہ ہم بڑا بنا رہے programs بھی اور upload بھی کر دیتے اب میں آپ ایک بہت اہم سوال کا جواب بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ آج یہ بولتے آج کل tv کی کی کا یہ figures ہے 2013 میں انڈیا میں ساڑھے پندرہ کروڑ سیٹلائٹ ٹی وی گھر تھے ساڑھے پندرہ کروڑ گھروں میں سیٹلائٹ ٹی وی تھا 2013 سے 16 میں آتے ہیں تو بڑھ کے 15 سے تقریب 18.3 ہو گئے 2018 میں 19.7 ہو گئے کیوں بڑھ رہے ہیں ملوم اور ایک گھر میں ہمارے پرائم منسٹر نے اعلان کیا تھا کہ انڈیا کے سارے سارے villages میں گاؤں میں electricity پہنچ گئی جو کانگریس کی حکومت سے جا رہی تھی پہنچ رہی تھی پہنچ 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 گاؤنمنٹ نے ڈیکلائر کیا کہ 100 فی ساد villages میں گاؤں دہات پہنچ ریپورٹ میں آیا کہ جب کسی بھی گھر میں electricity آتی ہے سب سے پہلی چیز دو چیزیں جو لوگ لیتے ہیں ایک فریج اور دوسرا ٹی وی انڈیا میں ایسے کئی گھر ملیں جن میں ٹوالٹ نہیں ہے لیکن ٹی وی ہوتا ہے ہن گھروں میں تو ہم دیکھتے کہ کے اس وجہ سے سیٹل لائٹ ٹی وی والے جو گھر ہے وہ بڑھ گئے اور ابھی جب امبانی نے یہ نکالا ہے کہ فری ٹی وی دے رہا ہے ایک سال کا پیمنٹ کو کر دے تو فری ٹی وی لے جاؤ تو اس وجہ سے ابھی مارکت ایک فگر ہے سیٹل ٹی وی ہوم کے کیونکہ ڈیڑھ کرو ٹی وی تو ابھی دینے والا ہے اور جتنے جتنے گھروں میں وہ جائے گا اتنے ٹی وی فری بھی دے رہا ہے 4K ٹی وی تو اس وجہ سے number of ٹی وی ہوم جتنے گھروں میں ٹی وی ہے وہ دنوں میں اور بڑھ نے کے چانس ہیں اچھا یہاں کیا ماملہ ہے کہ یہ سب ہونے کے باوجود 2013 سے 18 تک ابھی بہت پینیٹریشن باقی ہے مطلب انڈیا کے ابھی بہت سارے گھر ہیں جن میں سیٹلائٹ ٹی وی نہیں بڑھ رہا ہے اور یہ ابھی بڑھتا جا رہا ہے موبائل میں دس کام ہوتے ٹی وی بیگراؤن میں چلتا رہتا ہے اس میں کوئی اور کام نہیں ٹی وی کام ہوتا ہے اسی وجہ سے میں پروموٹ نہیں کر ہانکہ مانتے نہیں تھے ان کے حج کے طریقے کوئی ہم لوگ فیور میں نہیں تھے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اسلام کا طریقہ بتایا اس میں وہ شرکیا چیزیں تلبیہ ان کا وہ سب نہیں تھا لیکن موقع تھا دعوت کا تو یہ ٹی وی ہے نا ہم دعوت کا موقع ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے اتنے بندے ہیں نا ایک آیت کسی کو کام تک پہنچ جائے کسی کوئی بھولا بھٹکا دن رات چوبیس گھنٹے میں آ کر کے دیکھ لے اور آپ کو پتا ہے آپ نے ایک پیچھے آ رہا ہوں یہ یہ والا یہ اتنی جگہ اتنے ذریعوں سے اتنے سارے ذریعوں سے آئی پلس ٹی جا رہا ہے اگر یہ سب میں سے صرف ایک ذریعہ لیں گے یہ والا بس صرف کے بل کے ذریعے ہم جتنے گھر میں جا رہے ہیں اگر اس کی گنتی کریں گے نا تو ہمارا ایک گھر ٹی وی تو پہنچا نا وہاں تک آگے اور کوشش ہے لیکن اتنا تو پہنچے الحمدللہ دس پیسہ دے کر دس پیسے کا خرچ ہے ایک گھر کا جو لوگ کہتے سٹلی ٹی وی بہت خرچ ہوتا ہے لیکن جو ریچ کے حساب سے دیوائیڈ کر دیکھتے تو بہت کم ہوتا آئے اگر ویسے دیکھیں تو اگر آپ کو کوئی کہیں بھئی دس پیسے میں ہمارے مولانا کے آواز وہاں تک گھر کے اندر جائے گی وہاں تک پہنچے گی الحمدلللہ موقع ہے نا ہمارے میں تو اچھا ایک اور بات بتا رہا ہوں جو لوگ یہ کہتے ٹی وی ختم ہو رہا ہے سب کچھ آج انٹرنیٹ پر ہے مطلب کیا ہوا کہ ہم لوگوں کو جیسے شیخ نے بھی اشارت بتایا کہ کئی اپنے لوگوں نے بہت مخالفت کی باہر سے تو گورنمنٹ کا کچھ پرابلم نہیں ہوا لیکن کئی اپنے لوگوں نے کہا کہ یہ ٹی وی کی کیا ضرورت ہے اور یہ بند ہو جائے تو اچھا ہے سب کہا ہے بعض لوگ نے اور کہتے ہیں کہ آج کل تو انٹرنیٹ ہے یوٹیوب ہیں ہم یوٹیوب پہ بھی ہے ہم پروڈکشن ہاؤز ہیں ہم جو بناتے سب جگہ جاتا ہے لیکن ٹی وی کیا کیا اہمیت میں بتانا چاہتا یہ دیکھئے یہ جو ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کورپوریٹ جو ایڈ کا خرچہ کرتے ہیں تو کہاں پہ سب سے زیادہ پیسے خرچہ کرتے ہیں ایڈ کا خرچہ سب سے زیادہ کون سے میڈیم میں ہوتا ہے یہ دیکھ رہے آپ یہ ہے دو دو پندرہ سولہ کیا لکھا سولہ دو سولہ میں تقریبا 40% شیئر تھا ٹی وی کا سب سے بڑا حصہ ٹین شیئر ٹی وی کا تھا اچھے چلو سولہ سے آگے بڑھتے ہیں اب دیکھیں اٹھرا کی ریپورٹ 39.5% اور 2019 کے پروجیکشن میں بھی 39.5% اتنا ہی ہے نا ہاف پسنٹ پریئر کم ہو رہا ہے لیکن بھلے ہی شیئر کم ہو رہا ہے یہ ٹی وی پہ خرچہ کتنا کرتے ہیں اچھا اگر ٹی وی کوئی دیکھ رہا نہیں ہے تو یہ لوگ اتنا پیسہ کیوں خرچہ رہے ہیں ٹی وی پہ بڑھتے جا رہا رہا ہے ٹی وی کا ایڈ سپینڈ ہر سال بڑھتے جا رہا ہے اگر کوئی دیکھ رہا نہیں ہے تو گورنمنٹ بھی ٹی وی چینل کو کنٹرول کر رہے رکھئے اپنا ایجنڈا سپریٹ کرنے کے لئے ٹی وی چینل کو طرف کو دھیان دینا چاہی کسی کو دھیان دینا چاہی 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 روز کے ایک روپیہ نکالے روز کا ایک روپیہ میں آپ کو سٹیٹسٹک بتاؤ آئی پلس ٹی وی کا سال کا جو خرچہ ہے جتنے ایلے حدیث ہے انڈیا میں صرف ایلے حدیث وں کی بات بھی کروں اگر ہر ایلے حدیث سال کا ایک روپیہ دے ہمیں تو ہمارا ٹی وی چل جائے گا ہر ایلے حدیث سال کا ایک روپیہ دے بس تو ہمارا ٹی وی چل جائے گا ڈھائی کروڑ ایلے دیس ہمارا ڈھائی کروڑ کا minimum expense سال کا ایک روپیہ دے تو ہمارا ٹی وی آسانی سے چل جائے گا لیکن وہ بھی نہیں مل چل ہم آگے بڑھتے اور روز کا دے دے تو اتنے تین سو پیس چنل چلا سکتے پھر تو لیکن چنل نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں کرنے کے لئے ٹھیک ابھی یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے پھر دیکھا کہ امریکا کی مثال دیکھتے ہیں کہ امریکا میں تو انٹرنیٹ بڑھ چکا ہے نا کیا انٹرنیٹ بڑھ نے کی ویعہ سے ٹی وی کیا مر گیا ہے امریکا میں تو وہاں کی مثال سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی مرنے والا ہے ٹی وی dead ہونے والا نہیں dead ہونے والا ہے تو دیکھتے کہ وہاں پر امریکا ہمیں آج بھی سب سے بڑا جو شیئر ہے ٹی وی کا یہ advertisements میں viewership میں penetration میں ٹی وی کا dead نہیں ہو رہا بلکہ ٹی وی کے revenue اچھے خاصے ہیں تو یہ سب سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ٹی وی کا medium یہ ختم نہیں ہوا ہے یہ دعوت کا medium ہے ابھی بھی اس چلانے والا وہ اس نے نئی technology لے آیا وہ satellite سے نہیں آنے والا ہے signal وہ fiber connection سے جانے والا ہے اور fiber connection میں starting with 100 mbps speed ہے up to 1 gbps speed ہے اس میں اس کے پاس chanels ہے اس میں اس لام موقع ملا اللہ نے تو وہ اس نئی technology سے آرہ ہے تو internet کیسے آئے گا internet سے آتا ہے سیٹلائٹ سے آتا ہے لیکن آرہا ہے وہ device پر تو وہ device کیا مر رہا ہے امریکہ میں نہیں ختم ہو تو ہم انڈیا میں ختم ہو جائے گا تو یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں اتنا لمبا اس لئے تاکہ لوگ پہچانے کہ اس میں ابھی بھی potential ہے ہم لوگ کچھ time اور energy waste نہیں کر رہے ہیں ٹی وی پر سچ مچ response ہے اور ہمارے call center ہے ہمیں calls آتے لوگوں کو تو ہمیں پتا ہے 9 لوگ ہیں ہمارے call center میں calls receive کرنے اور call کرنے کے لئے الحمد اللہ یعنی کچھ نہ response آرہا اس لئے ہم لوگ رکھے ہیں نا لوگوں کو بھی وہاں پر تو ای پلس tv کی کیا benefits ہے number one تو ایک islamic channel کی بہت بڑی ضرورت تھی ایک بہت بڑا دعوت کا کام ہے علما کے علم کو محفوظ کرنے کے کام چل رہا ہے وہ بھی بینا copyright اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم community کو represent کرنے کے لئے کیا آپ کو پتا ہے کہ tv ایک طرح کا catalyst ہوتا ہے کسی بھی community کے development کے لئے ایک ذریعہ ہوتا ہے مثال کے طور پر انڈیا میں جو مسلمان backward ہیں وجہوں میں سے ایک وجہ ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے یعنی وجہیں دوسری بھی ہے ان وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے اب جیسے iPlus tv پہ ہم نے business development کا program لائے کہ کسی کو business start up کرنا ہے اس کی guidance کا program ہے اسلامی تجارت کی اسلامی اصول پہ پر پر ماشاءاللہ اس کے علاوہ business and career start up پر پر رہے ہیں ترقی the business and career show اس کے اندھر کیا حلال ہوگا تو ہم لوگ آپ کو tv پر present کرنے کا موقع دیں گے اپنی business plan اور ایک islamic bank ہے جو islamic investment house ہے وہ ان میں invest کرنے کے لئے تیار ہوگیا ہے مطلب جو لوگ business start کرنا چاہتے لیکن capital نہیں ہے تو ہم دونوں کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں ریچ تھی ہم کر رہے ہیں کوشش طلاق کا issue آیا ہم نے طلاق پر documentary نکالی uniform civil code پر نکالے جب مسلمانوں میں دہشتگردی کے الزام آتا ہے تو ہم نے de-radicalization جب اسلام کے خلاف نفرت کا topic دکھ رہا تھا ہم نے اسلام و فوبیا کا topic نکالا ہم نے دیکھا کہ آج کئی سارے آریا سمان جی وغیرہ اعتراض اٹھا رہے قرآن کی آیتوں کو unscientific کہہ رہے تو ہم ایک سیریز بنا رہے کہ قرآن کی ایک سو بیس قرآن کی آیتوں پر جو scientific اعتراضات اٹھائے گئے اس کے جوابات مطلب یہ سارے مواد ہم جمع کر کے الحمدلللہ آپ اسلام کے دیفنس میں کھڑے کہ جو اسلام سے نفرت کیوں کرنے لگتے ہیں تو ہم اسلام کے دیفنس میں کر رہے ہیں اسی طرح بچوں کے لیے کیونکہ ہماری نیکس جنریشن کس کی تعلیم اور تربیت میں بڑی ہو رہی ہے تو ہمیں کچھ حلال alternative ان کو دینا ہے اس کے علاوہ نفرت دور کرنے کے لیے جیسے شنکر اچاریہ نے آ کر بہت اچھی بات ہے جب ٹی وی پہ کہی تو ہم لوگ اس طرح سے نفرت وں جیسے آپ جانتے ہیں ایک طرح کا ریسیشن چل رہا ہے لوگوں کی آمدنی پہ اثر پڑا ہے تو حالانکہ اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو فسر رائی ود در رائی خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی تم تنگی میں بھی ہونا تو بھی خرچ کرو کچھ تو خرچ کرو وہ خرچہ آپ کو اس تنگی سے باہر نکالنے میں ہو سکتا ہے ذریعہ بنے گا لیکن جس طرح سے کئی اداروں کے contributions پہ اثر پڑا ہے iplus tv کا بھی جو ہمارا زندہ رہنے کا target ہے پورا نہیں ہو پا رہا ہے ہم نے کیا plan شروع کیا تھا ہم نے ایک کوشش آج سے ایک سال پہلے شروع کیے تھے کہ ہمیں پانچ ہزار ایسے لوگ چاہیے صرف پانچ ہزار لوگ چاہیے جو سال میں ایک بار دس ہزار روپے کا ایک well visher کا share لے لے یہ دس ہزار کا ہم نے calculation کس طرح سے کیا کہ ایک program جو iplus tv کا بنتا ہے satellite quality سے record ہوتا ہے اس میں editing ہوتی ہے animation ہوتا ہے satellite سے نشر ہوتا ہے youtube پہ جاتا ہے internet پہ جاتا ہے یہ پورا end to end process کا ہمارا average cost 10,000 روپے 10,000 روپیز تو ہم نے ایک system کیا start کیا کہ ہمیں اگر پانچ ہزار لوگ مل جائے جو ایک ایک episode کا خرچہ سنبھال لیں ایک episode کا خرچہ دس ہزار ہے پانچ ہزار episode کا خرچہ سنبھال لیں تو ہمیں کسی اور کی ضرورتی نہیں ہے صرف پانچ ہزار لوگ channel چلا سکتے ہیں تو ہم نے پانچ ہزار لوگوں کو ڈھننے کا ambition plan ایک سال پہلے شروع کیا اس میں یہ بھی system رکھا کہ اگر پورا share نہیں لے سکتے ہو تو آدھی episode کا خرچہ سنبھال لوں پانچ دس ہزار کی جگہ پانچ ہزار روپے یا آدھا بھی نہیں ہو تو پاؤ لے لو کافی کوشش کی ابھی تک ہم 920 پہ پہنچے پانچ ہزار میں سے ایک سال بعد ہم 920 پہ پہنچے اور 920 میں سے actual جو payment کیا ہے تقریباً 670 یا 680 لوگوں نے تو اس کی وجہ سے ہم جو channel جس طرح سے چلانے کا plan بنا کر کے آگے بڑھ رہے تھے ہمارے target پورے نہیں ہو پائے اور میں آج آپ سب کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں اور اللہ جزائے خید شیخ صلاح الدین مقبول کو شیخ حافظ شکیل میردھی شیخ رضا اللہ شیخ صلاح الدین مقبول نے ایک بہت ambitious کوشش کی انہوں نے الحمدللہ پورے انڈیا کی ایک شورا committee بنائی کہ پورے انڈیا کے لوگوں کو مل کے چلانا چیئے channel یہ چند لوگوں کا کام نہیں ہے شیخ کا کہنا تھا اسی طرح ایک علماء committee بنائی اور الحمدللہ شیخ کی آنے کے بات سے سارے علمی فیصلے وغیرہ اور major decision سارے شیخ ہی لے رہے ہیں الحمدللہ تو ہم لوگ جب اس تنگی میں پہنچے iPlus TV satellite کا تین مہینے کا rend نہیں دے پایا ہے میں آپ سب بھائیوں کو fact بتا رہا ہوں کیونکہ سب چیز آپ کے سامنے رہے ہم کہاں ہیں آگے کا plan of action کیا ہے اور ہماری ہمت کیا ہے اس میں حالات کے بعد ہماری ہمت کیا ہے تین مہینے کا satellite rend نہیں دے پایا لیکن کیونکہ ہم سارے چار سال سے دے رہے ہیں تو تعلقات ہیں ہمارے اس کی بنیاد پر ہم ابھی تک off air نہیں ہوئے نہیں تو شاید کوئی اور off air ہو جاتا لیکن ہم لوگ ابھی تک off air نہیں ہوئے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ borderline پر ہیں borderline پر ہیں اور ابھی ہمیں پھر سے دو تاری کو payment کرنا ہے اس کا انتظام نہیں اور اس situation میں چند دن پہلے ہم لوگوں نے مشورہ کیا اور فیصلہ لیا کہ اگر اللہ کی یہی مرضی ہے کسی بھی نفس پہ اتنی بوجھ ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے اپنی طاقت سے زیادہ ہم بھی کہاں ہم نے ایک فیصلہ لیا کہا کہ iplus tv کا سیٹلائٹ کا خرچہ ہم بیر نہیں کر پا رہے ہیں ہم اسے سیٹلائٹ پہ بن کر کے انٹرنیٹ پہ جاری رکھیں گے پروڈکشن کرتے رہیں انٹرنیٹ tv کی طرح on رہے گا اپ میں آتا رہے گا youtube facebook سب جگہ آتا رہے گا اور ہم باز باز ہمارے program z salam e tv urdu پہ slot خرید کر کے لا سکتے باز باز ہمارے programs لیکن پھر ان کے رحموں کرم پہ لیکن پھر بھی لا سکتے ہیں تو ایسا ہم نے plan بنایا کہ full time 24 hours channel سے scale down کر رہے ہیں جب capacity نہیں ہے تو اس کو نیچے کریں لیکن اس ارادے سے کہ 5000 well visher جمع ہو جائیں تو ہم پھر سے آئیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہمیں وہ طریقہ سمجھ میں آ گیا ہے کیسے satellite tv لا سکتے ہیں انڈیا میں ان حالات میں بھی الحمدللہ تو 5000 ہو جائے well visher تو ہم پھر سے آ جائیں اور جب تک نہیں ہوتا چینل بن گیا تو ہم چینل سے ایک پروگرام کی شکل لیں گے باز پروگرام کی شکل لیں گے پھر سے ہو سکتا ہے چینل تک آ جائیں تو ہم نے decision لیا decision لینے کے بعد ambani نے آگیا announce کر دیا کہ geofiber start ہو گیا تو ہم لوگ نے دیکھے کہ رہے ہم تو دنوں سے کوشش میں تھے کہ کوئی بڑا platform مل جائے اور یہ ہم نے یہ step لیا ہے بس decision لیا اور یہ گود میں آگیا ہے geofiber اتنا بڑا موقع دوسری چیز یہ ہوئی کہ لخنو based ایک ڈو OIC Islamic chamber of commerce ہے انہوں نے سنے خبر information کچھ ذریوں سے اپنا satellite telecast ایک مسلمانوں کا دعوی چینل ہے وہ ہی ابھی telecast بند کرنے کی سٹیج پہ آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے financial ذمہ سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن ہمیں 6 مہینے کا وقت چیئے اب 6 مہینے تک stretch کرنے کی بات تھی کی سرائیو ہوں گے کی آگے بڑھیں گے تو ہم لوگ پھر سے کوشش کرنا شروع کر دیئے ابھی بچے ہیں آج کی تاریخ سے دیکھیں گے تو دو تاریخ تین تاریخ چار تاریخ جو ہماری ڈیٹ ہے اس میں ابھی بچے ہیں 12 14 دن بچے ہیں اور ہم اپنی کوشش کر رہے آپ سب کے سامنے میں ساری تفصیلات کیوں بتا رہا ہوں چھوٹے سے مختصر ایلان میں ساری ڈیٹیلز نہیں بتا سکتے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈلی شہر ہے اور یہاں پہ لوگ ہیں تو تعلقات ملے دوے پورے کنٹری میں اثر یہاں تک ہماری اتنی طاقت تھی اس کے آگے جب ہماری یہ طاقت نہیں ہو رہی تو ہم کہہ رہے کہ کوئی آکے ہمیں جھوٹ سکتا ہے کوئی آکے ہمارے جوائن کر سکتا ہے تو یہ کوئی پرسنل پروفیٹ کی تو چیز نہیں یہ تو دین کے لئے کر رہے اس کا پروفیٹ تو آخرت کا پروفیٹ ہے تو آگے کوئی جوائن ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں اگر کوئی کسی ایسے شخص تک بات پہنچا سکے بھائی رہیں گے کہ ہم جو 920 تک پہنچے ہیں ویل ویشر آپ سب اگر جن میں سے جو لوگوں کے پاس استطاعت ہے اور اگر ایک دو پانچ دس یا جو بھی آپ اپیسوٹ کا اپیسوٹ کا خرق سنبھال سکتے ہو ہم نے اپیسوٹ سے جوڑ کے اس لئے رکھا ہے تاکہ آپ کو یہ بھی احساس ہو کہ میرے اور میری فیملی کی طرف سے میرے کمپنی کی طرف سے ماباب کی طرف سے یہ اپیسوٹ بنا کے چھوڑا ہوں میں دنیا میں اور مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام کل مجھے سواب کما کے دیں گے انشاءاللہ جو میں قبر میں پہنچوں گا مجھے یہ امید ہے کہ یہ سواب اس سے ملتا رہے گا تو ہم آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی اپیسوٹ کا خرچہ سنبھال سکتے ہیں اگر فل نہیں کر سکتے ہیں تو آدھا پاؤ جو آپ کے لئے ممکن ہو فسر رہی و در رہی ہر حال میں خرچ کر چاہیے کچھ اللہ کے راستے میں تو یہ کام کا مقصد صرف دعوت ہے تو ہمارے بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں جو ہاتھ میں ایک form میں وہ form میں آج صرف نیت کر دو آج نیت کر دو کہ ہاں چلو میں اتنی اپیسوڈ کا خرچ سنبھال لوں گا تاکہ ہم اپنے 920 سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ آج صرف وعدہ کرنا ہے دینا ہے جب آپ کے لئے ممکن ہو تب آپ دے سکتے انشاءاللہ اور وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگ جب اسلام کی دعوت نہیں پہنچ آتے تو لوگ ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ تو بولتے رہتے ہیں اور وہ جو بھی بولے وہ بات ہم پہ فٹ ہو آتی ہم پہ آکے چھپک جاتی کیونکہ ہم تو کچھ بولتے ہی نہیں اسلام کے بارے کب تک آنکھیں بند کر کے ہم بولیں گے بھائی یہ کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی ہمیں اللہ نے جو موقع دیا اتنا ہم استعمال کریں اتنا ہم کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی راستے نکالنے والا ہے وہ وہی ہے الفتاح راستے کھولنے والا اللہ قادر ہے جہاں سے راستہ نہیں دکھتا ہے تو اللہ نکالنے پہ قادر ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤ ہم بات ہے کہ جو 4.5 سار نکلے نن stop اس میں ایسے وقت پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں جو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ 12 دن باقی payment کے پیسے نہیں ہے ایسے پہلے بھی وقت آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے راستے نکالا ہے پہلے بھی لیکن کوئی ٹپک کے تو کوئی راستہ نہیں کچھ تو کوئی کچھ کرے گا تو ہوگا مطلب آسمان سے کوئی راستہ آئے گا یا کوئی زریعہ بنے گا تو آپ سب میں سے کوئی ہو سکتا ہے سن رہا ہے وہ شخص کے پاس ایسی رہا ابھی آپ نے محترم زید پٹیل صاحب کی زبانی آئی پیلس ٹی وی کی پوری تفصیلات سنی ہیں یہ تعاون کے سلسلے میں یہ فارم ہے اس کو آپ بھر دیں جو لوگ بھی تعاون کرنا چاہتے ہوں اور اپنا نام اور موبائل نمبر وہاں سے آفیس سے کانٹیکٹ کریں گے آپ سے اور اس کے مطابق جو بھی آپ دینا چاہتے ہوں بینک کے تھرو بھیج سکتے ہیں تفصیلات آپ کو وہاں سے بتا دی جائیں گے اور اس سلسلے میں مزید اب کچھ کہنے کی ضرورت تو باقی نہیں رہ گئی ہے میں یہی وزارش کروں گا کہ اس طرف ہم خاص طور پر توجہ دیں یہ بہت اہم کام ہے حفیق فرمائے اب نماز شاہ کی تیاری کر لیجئے نماز نیچے بیسمنٹ میں پڑھ کر پروگرام کا اختتام ہے السلام مہد جو روح کو تڑپا دے